بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سعودی شخص نے کسی فلپائنی عورت سے چھپ کے شادی کی چونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنے پہلے بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وسیعت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا بیٹے میں نے چھپ کے فلپائنی عورت سے شادی کی ہوئی ہے میرے بعد ان کا خیار رکھنا اور وراست میں ان کو بھی حق دینا اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتا بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے تو بڑے بیٹے نے اپنے والد مرہوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا میں وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرا شوہر انتقال کر گیا تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں آٹھ لاکھ ریال آیا جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً دو کروڑ سولہ لاکھ کے لگ بگ بنتے ہیں اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا اس کے واقعے کہ ٹھیک چار سال بعد بڑے بیٹے فلپائن اپنے دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی گھر سے گئے تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تاجب ہوا اور اس نے کہا ماں جی آپ کو اتنی بڑی رقم راست ملی ہے اس کے باوجود وہی پرانے خستہال مکان میں رہ رہی ہیں ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا وہاں حبظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور جتیم خانہ بھی ماں جی نے کہا بیٹا سر اٹھا کے ادارے کے بورڈ کی ضرف دیکھ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا اس نیک صفت عورت نے کہا میں نے یہ ادارہ اپنے وراست کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے سواب ملتا رہے یہ تھی سچی محبت پر نہ اس پیسے سے وہ ایک آلی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھے پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں آلی شان بنگلہ کی کیا حیثیت بنگلہ تو آرزی چیز ہے البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے والد ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا جبکہ بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بتایا تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور بہم مل کر چندہ جمع کیا اسی ایک رات میں پانچ ملین ریال اپنے والدے مرہوم سے منصوب اس ادارہ کے لئے انہوں نے چندہ جمع کیا جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بلوس محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا سبحان اللہ یہ واقعہ بہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراستی رقم کے حصول کے لئے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ